السلام علیکم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی فرماتے ہیں جو ایک نیکی لائے گا اس کا دس گناہ ثواب فرمایا اور میں اور بھی زیادہ عجر عطا کروں گا اور جو برائی لائے گا تو اس کا بدلہ اسی کے برابر ہوگا یا میں اسے ماف کر دوں گا اور جو مجھ سے ایک باش قریب آئے گا میں ایک ہاتھ اس کے قریب آؤں گا اور جو مجھ سے ایک ہاتھ قریب آئے گا میں چار ہاتھ اس کے قریب آؤں گا جو میرے پاس چل کر آئے گا میں اس کے پاس دوڑ کر آؤں گا جس نے پوری زمین کے برابر گناہ کر کے مجھ سے ملاقات کی بشرتیہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا تو میں اس کی مغفرت کروں گا جس نے پوری زمین کے برابر گناہ کر کے مجھ سے ملاقات کی باشرط یہ کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا تو میں اس کی مغفرت کروں گا میرے بھائیوں اور بہنوں آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اللہ پاک اپنے بندے سے کتنی محبت کرتا ہے اس لیے جب بھی کوئی مشکل ہو جب بھی کوئی پریشانی ہو اللہ ہی سے مانگنا چاہیے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ قرآن پاک کی بہت ہی مبارک صورت کوثر کا صرف ایک دن کا جو وظیفہ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور اس وظیفے کے ساتھ اس عمل کے ساتھ جو بھی آپ اپنے اللہ سے مانگو گے عمل ختم ہونے سے پہلے پہلے آپ کو مل جائے گا یعنی کہ اس وظیفے میں اتنی طاقت ہے اس وظیفے کا اتنا اثر ہے اور دوسری بات کہ جس نے بھی یہ عمل کیا ہے وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹا وہ کبھی نامراد نہیں لوٹا اللہ پاک نے ہر لحاظ سے اس کو مالا مال کر دیا ہے اس نے پیسہ مانگا تو اللہ پاک نے اس کو بھرپور کر دیا دولت کی ایسی بارش ہوئی ہے کہ دوست رشتے دار سارے دیکھ کر حیران رہ گئے اتنا زیادہ اس وظیفے میں اثر ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں یہ ایک دن کا جو عمل ہے یہ ایک دن کا جو وظیفہ ہے اس کی بدولت اپنے آپ اللہ سے جو چیز بھی مانگو گے اللہ پاک ایک دن کے اندر ہی آپ کو عطا فرما دے گا جو طریقے کار آپ کو بتایا جائے گا اس وظیفے کا آپ نے اسی طرح کر لینا ہے اس کے بعد آپ دیکھئے گا کہ اس کے کتنے زیادہ فوائد آپ کو ملتے ہیں اللہ پاک کے مبارک ناموں کے یہ جو سور کوسر کا وظیفہ ہے یہ صرف آپ نے ایک دن ہی کرنا ہے اور ایک دن کے اندر ہی آپ کا مسئلہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا آپ کی جتنی بھی بڑی پریشانی ہے آپ کی جو حاجت ہے وہ چاہیے جتنی بھی بڑی ہو جو بھی مشکل آپ پر ہے آپ صرف ایک دن اس وظیفے کو کر لیں اس کی بدولت آپ جو چیز مانگو گے میرا اللہ آپ کو عطا فرما دے گا بزرگان جب بھی ان کو کوئی ضرورت پیش ہوتی تھی جب بھی ان کو کوئی مشکل پیش ہوتی تھی نماز تو ان کا معمول تھا ہی لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ سے لو لگا لیتے تھے وظائف کرتے تھے تسبیحات کرتے تھے تو ان کے جتنے بھی بڑے بڑے مسائل ہوتے تھے اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ان کے مسائل ختم کر دیتا تھا نمازوں کے ساتھ ساتھ آپ لوگ نیک عمال بھی کیا کریں اللہ پاک کی مخلوق کے ساتھ نیک بڑتاؤ کیا کریں احسن سے ان کے ساتھ ملا کریں تو جو دوسروں کے مو سے دعا نکلتی ہے وہ بھی آپ کے حق میں ضرور قبول ہوگی ناظرین آج کسی کے لیے آسانی پیدا کرتے ہو اچھائی کرتے ہو کسی کے ساتھ تو یہ ایسی نیکی ہے جو ضرور واپس آتی ہے اور اللہ پاک بھی اس کا بہت زیادہ عجت دیتا ہے یہ جو وظیفہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ کافی لوگوں کا کیا ہوا ہے بہت ہی مجرب وظیفہ ہے بہت ہی اثر رکھنے والا وظیفہ ہے صورت جو ہے یہ قرآن پاک کی بہت چھوٹی سی لیکن بہت ہی فضیلت والی بہت ہی بابرکت والی بہت ہی برکت والی صورت مبارکہ ہے اور خاص طور پر جو میرا بہن بھائی دوست رسکی مشکلات کا شکار ہیں بے روزگاری ہے تنگ دستی ہے کرس کے سائیں ہیں تو میں ان کو گزارش کرتی ہوں کہ وہ اس وظیفے کو ضرور کر لینا صرف ایک دن کا وظیفہ ہے انشاءاللہ اس ایک دن کے بعد آپ اثر دیکھ لیں اب آپ کو میں وظیفے کا پورا طریقے کار بتاتی ہوں تاکہ آپ کو کسی طرح کی کوئی پریشانی نہ ہو سب سے پہلے آپ نے فجر کی نماز ادا کر لینی ہے فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے اسی جگہ بیٹھ جانا ہے گیارہ مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے ویسے تو آپ دن کو بھی یہ عمل کر سکتے ہیں لیکن جو فجر کا وقت ہوتا ہے یہ رسک کی تقسیم کا وقت ہوتا ہے آج کل کا جو معاشرہ ہے ہمارے لوگ راتوں دیر تک انٹرنیٹ پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں پر اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں اور صبح کی نماز ان کی چھوٹ جاتی ہے فجر کی نماز اکثر آپ مس کر دیتے ہیں تو پھر آپ اپنے آپ کو بدقسمت ہی سمجھیں فجر کی نماز ضرور ادا کیا کریں کیونکہ فجر کا جو وقت ہوتا ہے وہ رسک کی تقسیم کا وقت ہوتا ہے فجر کی نماز آپ ادا کرنے کے بعد گیارہ گیارہ مرتبہ اول و آخر آپ نے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے جب آپ درود ابراہیمی گیارہ گیارہ مرتبہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے آپ کو جو تعداد بتار ہی ہوں آپ نے بسم اللہ مکمل پڑھنی ہے اور بسم اللہ کے ساتھ سورہ کوسر پڑھنی ہے میں آپ کو سورہ کوسر ایک بار پڑھ کر سنا دیتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سو تین تیس مرتبہ پڑھنی ہے سورہ کوسر اس سے ایک دانے بھی زیادہ نہ ہو اور ایک بار بھی کم نہ ہو بے شک آپ کاؤنٹ کر لیں کوئی تسبیح کے دانوں پر آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں کاؤنٹر ہے تو اس پر پڑھ لیں اگر کاغذ اور بال پوائنٹ رکھ لیں تو وہاں پر جو تعداد کر لیتے ہیں اس کے بعد نشان لگا لیں نوٹ کر لیں یہ ایک اتنی تعداد میں آپ نے پڑھنی ہے اس کے بعد آپ نے اپنے اللہ سے دعا کر لینی ہے اور جب اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ پاک کسی کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا وظیفے کے شروع میں اس ویڈیو کو میں نے جو بتایا تھا جب کوئی بندہ اللہ پاک کے پاس چل کر آتا ہے تو اللہ پاک اس کی طرف ضرور متوجہ ہوتا ہے تو اللہ پاک اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے جب آپ یہ پورا پڑھ لیں گے پورا وظیفہ کر لیں گے اس کے بعد اپنے اللہ سے دعا کر لینا ہے انشاءاللہ آپ کی جس طرح کی مشکل ہوگی آپ کی جس طرح کی مشکلات ہوں گی وہ ختم ہو جائیں گی اور اسی طرح آپ نے یہی عمل مغرب کے بعد کر لینا ہے مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک اور پھر ایک سو تین تیس مرتبہ آپ نے سورے کوثر پڑھ لینی ہے اس کے بعد آپ نے سجدے میں چلے جانا ہے سجدے میں دعا کرنی ہے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو نواز دے گا اکثر آپ کوئی بھی وظیفہ سنتے ہیں تو اس کی اجازت پھر آپ طلب کرتے ہیں یہ وظائف اکابرین کے لیے ہوئے ہوتے ہیں ان کے لیے کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی آپ ان کو کر سکتے ہیں پورے عدب کے ساتھ پورے یقین کے ساتھ آپ ان وظائف کو کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ ان وظائف کی بدولت آپ کی مشکل ضرور حل ہو جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انشاءات فرمایا بہترین عجر والا صدقہ یہ ہے کہ تم تندرستی و طوانائی ہوتے ہوئے اس وقت صدقہ کرو کہ جب تمہیں خود بھی مال کی حرص ہو تنگ دستی کا ڈر ہو اور خوشحالی کی جستجو ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مجھ پر درود بھیجتا ہے تو فرشتے اس وقت تک اس کے لئے رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں جب تک وہ مجھ پر درود پڑھتا رہتا ہے اب بندے کی مرضی ہے کہ وہ کم پڑھے یا زیادہ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی مشکل کو آسان فرمائے آپ کے رزق میں آپ کی دولت میں خوب اضافہ ہو آپ کی جتنی بھی مشکلات ہیں زندگی کی وہ ختم ہو جائیں آمین سم آمین دعا یا تو قبول ہوتی ہے دعا یا تو آخرت کے لئے زخیرہ کر لی جاتی ہے یا مسیبت کو ٹال دیتی ہے مگر رد نہیں ہوتی اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو آمین سم آمین اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے مگر رد on